کہ جو پانچ نمازیں ہیں یہ پانچ نبیوں کی نشانی ہیں فجر، زہر، اثر، مغرب اور عشاء یہ پانچ نبیوں کی نشانی ہیں فجر سے تیزی سے پھر مسائل کی طرح پڑھوں گا اس سے پہلے ایک بار پھر ارض کر دوں کہ آپ نمازوں کی طرح اپنے اندر پیدا کیجئے بڑا فائدہ ہوگا انشاء اللہ بڑا فائدہ ہوگا فجر کی نماز یہ حضرت آدم صفی اللہ کی نشانی ہے اس وقت ایسی نماز نہیں تھی جو لوگ پڑھتے لکھتے ہیں یا معلوماتی ہیں تو اس لئے ارض کرنا پڑھ رہا ہے اس وقت ایسی نمازیں یہ نماز تو خصوصیت ہے امت محمدیہ کے لئے خاص طور سے پہلے جو عبادتیں تھی تو رکو ہے تو صرف رکو ہے سجدہ ہے تو سجدہ ہے قیام ہے تو قیام ہے یہ خاص تحفہ امت محمدیہ کو اللہ نے دیا ہے کہ اس میں قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجود بھی ہے تشہود بھی ہے یعنی ان کو جو الگ الگ ملی تھی ان کا مجموعہ ہم لوگوں کو اللہ نے آتا فرمانی جائے جنت سے آپ تشریف لائے کبھی وہ جنت میں رات نہیں ہوتی جنت میں رات نہیں ہوگی اجالہ ہی اجالہ ہوگا روشنی ہی روشنی ہوگی جنت کی بہت ساری خاص باتیں ہیں ایک تو کہ رات نہیں ہوگی دوسرے یہ کہ وہاں نیند بھی نہیں آئے گی وہاں نیند بھی نہیں آئے گی تیسرے یہ تو رات کا وقت تھا تو کبھی رات دیکھی نہیں تھی اندھیرہ کبھی دیکھا نہیں تھا چنانچہ انسان ہونے کے اعتبار سے طبیعت بہت پریشان ہوئی اور اس کا تجربہ ہم لوگ بھی کبھی کبھی اچانک اگر بٹی گل ہو جائے تو ایک عجب سا محسوس ہوگا ایک ہنگامہ ہو جائے گا آواز خود بخود آواز بلند ہونے لگے گی ابھی اگر اندھیرہ ہو جائے تو اندھیرہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے ہاں چور اچکوں کو اندھیرہ پسند ہے ہے نا تو اجالہ ہی اجالہ تھا تشریف لائے تو اندھیرہ تھا یعنی رات دی یہاں تو طبیعت انسان ہونے کے اعتبار سے وہ پریشان ہوئی لیکن جیسے صبح کی سپیدی نمودار ہوئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو نماز عطا کی تو اپنے پیارے صفی اللہ کی یادگار دو رکعت کی شکل میں فجر عطا فرمائے تو فجر نشانی ہے حضرتِ بولیے آدم کی ہم سب کے باپ کی فجر نشانی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمہ میں چلا گیا اللہ کے اللہ کے ذمہ اللہ کے ذمہ میں چلا گیا اب جو اللہ کے ذمہ میں اس کا کچھ نقصان ہوگا کیا نہیں ہو سکتا ہے جو لوگ فجر چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے ذمہ میں نہیں ہیں تو فجر پڑھی ہے باپ دادا کی دنیا کی نشانی کی کتنی قدر ہے کہ ٹوٹی پوٹی کرسی بھی ہو باپ کی اور باپ سے پیار ہے اگر بیٹے کو اور کوئی کہے گی دے دیجئے نا ذرا تھنڈی لگر یہ جلا دیں گے کہا کہ مارے ہیں کہ مو جھاڑ دیں گے باپ کی ہماری نشانی ہے کہتا ہے کہ جلا دیں گے تو کہیے کہ ٹھیک ہے بھائی ناراض کیوں ہو رہے ہیں کچھ پیسہ لے لیجئے کہا کہ تمہارے پاس پیسہ ہے بیچئے گا بولیے نا بھائی کوئی نہیں دے گا ارے ایسے تو ضائع ہو ہی جاتی ہے لیکن کچھ اس طرح کی بات کبھی ہوتی تو آدمی ایسی جواب دیتا ہے ہم بیچیں گے پیسہ گھٹ گیا مجھ کو تمہارے پاس زیادہ پیسہ ہے یہ میرے باپ کی نشانی ہے میرے دادا کی نشانی ہے میرے پرکوں کی نشانی ہے یہ ہمارے باپ آدم کی نشانی ہے کیوں چھوڑتے ہیں فجر کو باپ کی نشانی یہ بھی تو ہے اچھا یہ نشانی والا جو مسئلہ ہے وہ صرف فائدے کی جگہوں پر ہے وانا باپ اگر نمازی ہو یہاں ہو تک بیٹا کو چاہیے کہ نمازی ہو جائے کیونکہ باپ نمازی تھا تو باپ کی نشانی ہے لیکن نا جیسے ہم نے کبھی مسئلہ وہ بیان چل دا تھا ویراست کے مسئلے کا تو ہم نے ذکر کیا تھا اس بار کہ سنیے گا توجہ سے کہ جیسے معمولی چیزیں آدمی باند دیتا ہے کیا چیز کمزور کپڑا کمزور بستر کمزور سامان غریبوں کو دے دیا کمزور سامان اور ابھی آ جائیے گا اس آیت پر اگر دھیان آپ کا ہوگا تو باٹتے ہیں کائے کو اللہ سے نیکی کے لیے نہ اور کمزور سامان دے رہے ہیں اور ابھی ہم چوتھے پارے کیا پڑی ہم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسند کی چیز کو اللہ کی راہ میں خرج تو کمزور کرتہ سے اللہ خوش ہو جائے گا تکیہ سے بستر سے چادر سے وہ جو علمیرہ ہے ان کا ان کا کیا ہوگا بیترین جو بیت چھوڑ گئے مکان جو چھوڑ گئے اس کا کیا ہوگا ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمزور جو ردی جو گھٹیا جو ناپسندیدہ اس کو کیوں دے رہے ہیں بھائی گائے کو دے رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھلائی تب ہی تمہیں ملے گی جب تم پسند کی چیز کو دوگے قرآن کہہ رہا ہے کوئی وہ نہیں ہے اس میں کہ کچھ ایچ پیچ نکالنے کی ضرورت ہے سیدھی سیدھی آیت ہے لن تنال برہ حتی تنفقو ممہ توہبون توہبون ہیب کے معنی آتے حب محبت پسندیدہ پیار والی چیز تو نماز فجر ہے سننا یادگار کس کی حفرت ہم سب کے باپ کی اور میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے فجر پڑھ لی وہ اللہ کے ذمہ میں چلا گیا ایک اور حدیث ہوئی ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی اور گھر سے نکلا تو دین کا جھنڈہ لے کے نکلا کس کا جھنڈہ دین کا آج کل تو جھنڈہ بھی باروی شریف کا ہو گیا کہ لوگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیشہ نہیں ہوتا جا رہا ہے بھائی خریدو ایک جھنڈہ لہرہ دو ارے بھائی یہ جھنڈہ جو اوپر لہر رہا ہے وہ پہلے دل میں لہرنا چاہیے کام دل میں لہرنا چاہیے نا آقا علیہ السلام کی محبت کا اور پیارے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے تو تھندک جو نماز آنکھوں کی تھندک ہے تو پہلے نماز بھلا جھنڈہ لہرانا چاہیے ایک آدمے کا دونوں ہاتھوں میں لہرائی ہے تو مزا ہے تو لطفہ ہے تو کہا کہ جس نے فجر پڑھی بازار نکلا دین کا جھنڈہ لے کے نکلا اور جس نے فجر نہیں پڑھی اور بازار نکلا وہ شیطان کا جھنڈہ لے کے لیا یہ حدیث شریف ہے اور آپ دیکھئے ہم سوچے ہمارے بھائی سوچے کہ ہم صبح تو نکلتے ہیں کھنوا پر تو دین کا جھنڈہ لے کے جا رہے ہیں کہ شیطان کا جھنڈہ لے کے جا رہے ہیں کس کا جھنڈہ لے کے جا رہے ہیں یہ جھنڈہ دیکھتا نہیں ہے اور جو دیکھتا ہے جھنڈہ اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں آپ کی محبت کتنی ہے دکھاوا کتنا ہے پرچار کتنا ہے اس میں مستی کتنی ہے یہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو جھنڈے کی میں بات کر رہا ہوں یہ دکھتا نہیں ہے اور اسے دکھتا ہے اسے دکھتا ہے جس نے یہ ارشاد فرما جائے